موسیقی 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 جب پریوار اکھٹا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا لاب ملتا ہے اور جس طریقے سے مہنپوری میں چنا ہوا مانے اکھلیش عادو جی میں وشواس جتایا تو اس سے آنے والے سمیں پر بھاجپا کو کہیں نہ کہیں پریسانی دکت ہے مجبوطی ملی ہے چاچا اور بھتیجائی خونے ہو گئے کہ مانے اکھلیش عادو جی نیتوت کر رہے تو مانے اکھلیش عادو جی نے اپنے پریوار کو اکھٹا کرنے کام کیا تو اس میں کیا گلت ہے اچھی چیز ہے اور سمجھوادی پارٹی نیتی اور ویچار پر اس پر ہم سب لوگ کو کام کرنا ہے اور مانے اکھلیش عادو جی جو بات ہے کہ اس پر ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کام کرنا ہے جنتہ جو چاہتی ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ بھاجپا کے وکلپ کے روپ میں اگر کوئی ہے تو سمجھوادی پارٹی اور آنے والے سمجھوادی پارٹی ہی ٹکر دیں گے ہمارے ساتھ موجود تھے سمجھوادی پارٹی کے نیتہ اطول پردھان جن کا صاف طور پہ کہنا تھا کہ اس چناؤں میں ہم پوری مجبوطی کے ساتھ لڑیں گے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کہنا تھا کہ کارے کرتاؤں کی بھیر سمجھوادی پارٹی کے جو پردیس دفتر ہے وہاں بھاری ماتوا میری سے صاف ہے کہ ہم اس سناؤں میں بہتر پدرسن کریں گے کیمرمن بجے کے ساتھ ویبھان سوپرائیم ٹی وی لکھنو خبر اور یہاں جہاں پیدے سرکار کے ندیشوں پر کروائی کرتے ہوئے نگر پالکہ پشاستن نے اتکرمال ہٹاؤ ابھیان چلا ہے شہر سبھی حصوں میں منادی کر سڑک کنارے اتکرمال کرنے والوں کو سکت ندیش دیے گئے ہیں نگر پالکہ کے ادشاسی ادکاری رام آسر کمل نے بتایا کہ شہر میں مرادی کرا سڑکوں اور فٹ پاتوں کو قبضہ مخت کرائے گیا انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے اپنا اتکرمال ہٹا لیا جنہوں نے دیدشوں کا پالن نہیں کیا ان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جی سی بھی مشین سبھی عوید قبضوں کو مخت کرائے گیا اس دوران نگر پالکہ کے صاف سفائی کمچاری سمیش شہر کتوالی پولیس بھی موجود رہی ڈھوڑوں گر ٹھوڑوں گر بنے موسیقی 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 محلاؤں کے ساتھ ٹھگی کرتا تھا اسی سندگ میں 20 تاریخ کو ایک سوچنا پرابت ہوئی محبیر سے کہ یہ جو بیٹھتی ہے کہیں ایڈر بھوم رہا ہے تو ہم لوگوں نے جیت مند میں کافی چیکن لگایا ہے پریجیلی میں چیکن لگایا ہے اسی 20 تاریخ کو ہم لوگوں کو بابر کو تیراہ کے چیکن کے دوران یہ پکڑا دی خبر اوریہ سے ہے جہاں کوہرے کے کارن بڑھ رہے سڑک ہاسے کی روک تھام کرنے کے لیے پیدے سرکار نے راتری کالین روڈ ویڈ بسوں کی سیواؤں پر روک لگانے کے ساتھ ساتھ روڈ ویڈ بسوں کے چالک کی بریت ایگنائزر کرانے اور چالکوں کو شراب پی کر روڈ ویڈ بس نہ چلانے کی ندیش دی ہیں اے آر ایم آر ایس چودری نے بتایا کہ سرکار نے آدش ملتے ہیں کہ راتری میں جو بھی روڈ ویڈ بس کا سنچالہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ بتایا کہ رات کے سمئے یدی کوئی بس گھوڑے میں فر جاتی ہے اور چالک پہ چالک سوچتستان پر بس کی ڈیپر لائٹ جلا کا سلک کی رہے کھڑا کرنے کی سلا دی گئی تاکہ یاتریوں کی جان مال کی سرکشہ کی جا سکے تو کیا اس سے کچھ رات ملے گی جو بارہ وجہ کے بعد گاڑیاں بند کرنے کا آدش آئے گی دیس ویڈ رات سے چلیں اس میں پوری رات ہے ہماری ہماری صحیح چل لئے گا اس کی انڈیکیٹر یا لائٹ کے لے کر کیا پریشانی ہے کوئی پریشانی نہیں وہ اب کارکس پھوڑ گئی ہوگی تو اب کام ہو رہا اس میں خلی ہے مطلب ابھی آدش آیا تو ابھی کام ہو رہا ہے اس کے پہلے سو پہلے سو پہلے سو پہلے 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 ملی ہے یمینٹ اوپ پہلے 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 ہماری ہاں kibernсть 생محہ ڈیچیک ڈیچیک ڈش انڈیک ڈش انڈیک کو یوری ہماری ہاں ڈشانی ڈ چھولے آم کلاد یہ آپ کنی کند Country کی ہے دنیا ہماری ہوا ڈشانی이를 ڈشانی پہلے 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 پہلا sepsky سرکسی جگہ پر روپے جائے جیسے کوبرا کھلے گا اور گاڑی کو سرچائد کر دیئے باندھوں میں جائن سماج کے پرمک تیرد سمید شکر جی کے جھارکن راج میں ستیت ہے اور جائن سماج کا سب سے بڑا اور پویت تیت مانا جاتا ہے جس کو کین سرکار نے پیٹا کے ستھل گھوشید کرنے کا ساتھا ندیش چاری کر دیا ہے جائن سماج کا مماننا ہے کہ اگر ہمارا تیرد چھتر شریف سمید شکر پیٹا ستھل گھوشید ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے تیرد کی پویترہ نسٹ ہو جائے گی کیونکہ پیٹا نسٹل گھوشید ہونے کے کارن وہاں پر تمام طرح کے کلیا کلاب چالو ہو جائیں گے اور انڈا ماس الکوہل بکھنے لگے گا جو کی ہماری آستہ ہماری شردہ پر آگھات ہے اس لیے بند کی ہے کہ ہمارا جو ہے سمید شکر تی چھت ہے وہاں سے بیچ تی سنکر موکش گئے ہیں اور انتہ انتہ آتما وہاں سے موکش گئی ہیں اور ہمارا وہ پویتر تی ستھل ہے اس کو سرکان نے پریٹا ستھل گھوشید کر دیا ہے اس بروز میں ہم پوری سماج جین سماج باندھا سب اپنے پرستان بند کیے ہیں کہ ہمارے اس تی ستھان کو پریٹا ستھل گھوشید نہ کیا جائے کیونکہ جو ہاں کڑکڑ پوجھ نہیں ہیں وہاں پتھر پوجھ نہیں ہے تو اگر تی چھے تریگہ یہ پریٹانی ستھل گھوشد ہو جاتا تو پروbleم کیا آپ کو جو پروbleم ہے کہ وہاں ہم لوگ تو جوتے چپل پہنکے نہیں جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے جو آئیں گے وہ جوتے چپل پہنکے جائیں گے ہم لوگ تو وہاں جو ہے اس طرح مدرام آس کا سیون نہیں کرتے وہاں مدرام آس کی دکانیں کھل جائیں گی مدرہ مارس کا استعمال شروع ہو جائے گا ہم اہنسہ پریمی اور اہنسہ کے پجاری ہیں اور اہنسہ اسٹر پر ہنسہ ہو جہاں ہماری سماعت کو برداس نہیں ہے فیدعباد میں گجر سماعت کے اتحاس میں پہلی بات سورج کن میں گجر محصف کا اوجن کیا گیا ہے بتا دے کہ 23 اور 24 ستمبر تک چلنے والے اس گجر محصف میں لاکھوں کی سنکھیاں میں گجر سماعت سہیت عنہ سبی سماجوں کے لوگ شرکت کریں گے اس کا ادھارہ ہریانہ کے کیبنٹ منتری کمر پال گجر دوارہ 23 تاریخ کو کیا جائے گا اس گجر محصف کا مکہ ادھارہ لوگوں کو گجر سماج کے اتحاس اور ان کے سنسکتی کلچر سے ربرو کرانا ہے وہیں اس محصف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس محصف کی پوری طرح سے باغ دور گجر سماج کی محلاؤں کے ہاتھ میں رہنے والی ہے جس میں اس کی سرکشہ اور آجن کی تیاریاں سے لے کر اس کے سماپن تک کی پوری ذمہ داری محلاؤں کے کندے پر رہے گی جو اپنے بچے ہیں وہ جانے اپنے اتحاس کو ان کو اتحاس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے کیونکہ آج کل میں جیسا آدھونک جو سکشہ ہے اس میں لوگ صرف پڑھائی میں یا کہ انجینر بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں کوئی کچھ بننا چاہتا ہے ہم انسان بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے انسان بنے اگر وہ اچھا انسان بنتا ہے تو دیس کے بھی کام کرے گا سماج کا بھی کام کرے گا اور سب کے حتمہ کام کرے گا تو جو انسانیت ہمارے سماج کی پہلے تھی اور جو ہمارے ماندن تھے ان سب کا یہاں درشن ہوگا اور اس سے جاتیاں بھی جو یہاں آئیں گی کیونکہ نشک رکھا ہے کوئی بھی جاتیاں سکتی ہے ان کو بھی پتا چلے گا کہ یہ سماج کترا سبرد شالیس کا اتحاس رہا ہے میں ایڈوکیٹ دیوا کر بھی دوری چیر پرسن گروجر آرٹ اور کلچر ٹرسٹ جس کے سنچالن میں اس کو گروجر مہوچو کو کیا جا رہا ہے تو یہ سانسکرتک کارکرم ہے یہاں سارے اور ہم نے اس کو ایٹی پرسنٹ منورن جنات مک رکھا ہے اور ٹونٹی پرسنٹ ہم نے اس کو کاؤنسلنگ کہہ سکتے ہیں ایڈوکیٹسنگ کے لئے کہہ سکتے اس کو رکھا ہے اور یہاں تیرہ سٹیٹ ہیں جہاں گروجروں کی بہولتا ہے کہ جہاں سرکاری طور پر ہم کو کسی نہ کسی طرح سے ان کو ریجرویشن میں رکھا گیا کہیں ایسٹی ہیں تو کہیں ہم او بی سی ہیں تو تیرہ سٹیٹ ہوتے ہیں پورے ہندوستان میں ان سب کا یہاں الگ الگ پنڈال بنایا جا رہا ہے اور وہاں اس پنڈال میں اس پیٹ کا ذہن سین کھان پان ویس گوزہ اس کو دکھانے کا پریاد ہے کریمینل ڈرائیب سے شیڈول کر کے کریمینل بتا دیا ہم یہ بتا رہا چاہتے ہیں اس دیش کو کہ ہم کریمینل نہیں ہیں نہ کریمینل کبھی تھے یہ تو انگریجوں نے کہا تھا کہ گوزر کریمینل ہے یہ جرائم پیشہ ہے یہ پرادی جاتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پردرشت نہیں کیا گیا ہماری ویراثت ہمارا اتحاس دفن کر دیا گیا ہے یہ آج کی پیڑھی اس کو پسٹت کر رہی ہے آپ کے سامنے کہ نہیں ہم وہ نہیں ہیں جو بتایا گیا ہے خبر گازی پور سے جہاں شہر کے کئی ستھانوں پر کانگریس نے بھارت جوڑو یاترہ نکالی ہے کانگریس کے پرانتی ادیکش اجائرائے کے ساتھ بڑی سنکھیا میں کانگریس کا ارکرتہ موجود رہے رونرے راستی محیلہ ایوک کی نوٹس پر کہا کہ مجھے فسائے جا رہا ہے محیلہ ایوک کی نوٹس کا جواب دیں گے سونیا گاندی کا ذکر کر کہا کہ انہیں اب شبد کہے گئے تب محیلہ ایوک کی طرف سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی مقتار انسالی کی سزا پر کہا کہ نرنتر گواہی اور پیروی کردر نشجے سے اسے جیل بھیجوایا ساتھ ہی کہا کہ بہدو دھرتی گازی پور کا رہنے والا ہوں سپا وسپا اور بھاچپا کوئی بھی ہو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا آج یہ یاترہ میرے میں کہوں میرا گری جنپت بازی پور آج ہم لوگ یہاں آئے ہیں اپنے گھر آئے ہیں لسچی طور سے یاترہ کو بھرپور سمرتن پیار مل رہا ہے اپر مہدیشن نار جون آکاشوالی کے عادیس پر چھبیس نومبر دوزار اکیس کو ویوزید بارتی کانپور کیندر ایک سو تین دشملہ ساتھ ایف ایم کندہ ادھاکش کے نردیش پر اسثانی پرشارن بند کر دیا گیا ہے کرنے کے خلاف کانپور آکاشوالی کے عبدیش کو آکاشوالی بھون کے سامنے دھرنا پتشن کیا اور کائکرم آدیساسی آدھکاری کو کیا پنسو پا دو شک سنگٹن کے ادھاکش شریمتی مالینی سخسینہ نے کہا کی ریڈیو اور ویوید بھارتی کا کانپور کیندر سے گہرا جڑا ہے اسثانی کانکرموں سے ویشیز لگا ہونے کے ناتے کانپور کے شورتہ گھن میں نیراشہ ہے سنگٹن آدھکش کے بتائے کی سانسط سی ایم سے شکایت کی تھی پر کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ ہماری سمسیاؤں کا سمدھان نہ ہوا تو اپ دیشکوں نے انشت کالین بھوک حرطار کرنے کی چتابنی دی ہے میں مالینی سخسینہ میں یہاں سن دو ہزار پانچ سے کام کر رہی ہوں اور اس سے پہلے بھی میں تین سال کر چکی ہوں لیکن ابھی مطلب بینہ کسی پورو سوچنا کے ابھی نومبر میں ہم لوگوں کا اچانک پرساران لوکل پرساران جو جاتا تھا وہ پچھلے دو ہزار اکیس نومبر کو بند کیا گیا اور ہم لوگوں ڈیوٹیز تو لگ رہی تھی لیکن ابھی ہم لوگ کی ڈیوٹیز بھی بینہ کسی پورو سوچنا کے روک دی گئی ہیں چار نومبر تک ڈیوٹیز لگی ہیں اور یہاں کی سنسکریتی کو ایک دم سے ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ ہماری جو شروطہ تھے ویوید بھارتی ان کی آواز سے دھڑکتا تھا وہ بلکل بند کر دیا گیا ہے اور مومبائی کا جو ریلے آتا ہے وہ صرف مومبائیہ پیٹن پر چلتا ہے آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے لوکل پرساران کو شروع کرنے کی مانگ کو لے کر یہاں پر دھرنا دے رہے ہیں اور اگلا خدم ہم لوگ کا بھوک ہڈتال ہوگا ہم بڑسوں سے یہ پروگرام سنتے آ رہے ہیں لیکن ادھر بند ہونے سے ہم کو بہت ایک دم سے جھٹکا سا لگا ہے اور اتنے اچھے پروگرام چلتے تھے ہی لو کانپور ہے فرمایش ہوتی تھی ہماری تو ہم کو اچھا لگتا تھا کہ ہاں کانپور کے مطلب ہم سن رہے ہیں پروگرام اور ادھر بند ہونے سے ہم لوگ کو بہت پرشانی ہو رہی ہے اور جو کانپور کی سنسکرتی ہے جو یہ لوگ اپنے انانسمنٹ میں ہمیں بتاتے تھے سمجھاتے تھے وہ سب ختم ہو گیا مطلب کانپور کو ایک دم سے انہوں نے اگنور کیا ہے اس معاملے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام دوبارہ کانپور کا بھی شریٹ پولیس نے کیشف پورم میں موبائل ویپاری کے گھر پر ہوئی لاکھوں کی ڈکہتی کا خلاصہ کیا ہے اور وردات میں شامل تین اروپیوں کو گرفتار کرا ہے ڈکہتی کا سارا سمان چاپڑ اور وردات میں شامل کار برامت کر لی گئی ہے ڈی سی پی پشم نے کہا کہ ڈکہتی میں شامل مکھ اروپی اور پیڑت کی ایک دوسرے سے پہچان ہے اروپیوں نے ریکی کر وردات کو انجام دیا انہوں نے بتایا کہ ڈکہتی میں شامل مکھ اور ان تین اروپی فرار چل رہے ہیں جلد پرتال کر جلد سبی گرفتاری کر لی جائے گی ڈی سی پی پشم نے وردات کا خلاصہ کرنے والی پولیس ٹیم کو پچاسا روپے کا پروشکار دینے کے نجدیش بھی جاری کیے سترہ دسمبر کو دیر شام لگ بگ آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تھانا راوتپور چھترہ انترگت کیشوپورم محلے میں شریع کملیش شرما جی کے گھر پہ پانچ اگیاد ویکتیوں کے دوارہ پرویش کیا گیا اور گھر پہ ان کی پتنی اور ان کے دو ناوالک بچے تھے ان کو ڈڑا دھمکا کر ان کے گھر میں لوٹ کی گئی اور بعد میں پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے اس سوچنا پر تتکال پولیس کی دوارہ موقع پہ جاکے گھٹنا کی جانچ کی گئی اور جو پریوار کی دوارہ جو تحریر دی گئی تھی اس میں سوسنگت دھاراؤں میں ڈکے دی کے انترگت مقدمہ درج کیا گیا اور تھانا پولیس کرائیم برانچ اور ویس جون کی سرویلانس ٹیم اور ایسو جی ٹیم کے دوارہ سریعت روپ سے کارے کرتے ہوئے تین دیوز کے اندر اس گھٹنا کا سفلاناورن کیا ہے رائے والیلی پتابگڑ مار کے پاس کے ولی گاؤں میں ایک بڑا سڑک خاصہ ہو گیا تھے جرہتار سکارپیو کار ٹینکر سے کے بچاو کرتے ہوئے انتیت ہو کے گھڑے میں پلٹ گئی ستھانی لوگوں کی مدد سے کار میں فزے تین لوگوں کو باہر نکال لیا گیا ہے علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا چوری کی گھٹنائیں اکثر سامنے آتی رہتی ہیں لیکن یہ چوری کی گھٹنا سنتے ہی آپ دنگ رہ جائیں گے ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے گازی عباس سے آپ کو بتا دیں گے چوروں کا آتنگ لگتار جاری ہے بیتی رات چور رشالی میں خلی گاڑی کے چاروں پہیے نکال لے گئے اور گاڑی ایٹو پر خلی کر گئے فیلال پولیس آس پاس لگے سی سی ٹی وی ٹی وی کیمرے کے ذریعے چوروں کا سراغ لگانے میں جھٹی ہوئی ہے رات کو ہم کو یہاں پہ گیارہ وقت کے آس پاس ہمیں کھڑا کر کے گیا صبح ہمیں پتا چلی ہے کہ صبح جب میں آیا یہاں پر دیکھا گھاری کے ہماری ٹائر نہیں ہے رات کو ہم کو یہاں پہ گیارہ وقت کے آس پاس ہمیں کھڑا کر کے گیا ہمیرپور جلے کے خات کی قلت کو لے کر کسانوں اور پولیس کے بج مجبور جھڑپ ہو گئی ہے جس سے کہ چلتے چوکی انچاز سہید کئی پولیس کرمی گھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے سامدھوئی کیند میں بھرتی کر آیا گیا ہے کسانوں اور پولیس کرمیوں کی جھڑپ کی جانکاری ملتے ہی جلے کے عالی عدکاریوں سہید بھاری پولیس بل موقع پر پہنچا ساتھ پولیس کرمیوں کی پٹائی کرنے والے دو کسانوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ ان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے کی خاط کا بترن ہو رہا ہے اور ایڈی سیو اور سچیب یہ خاط کا بترن کر رہے ہیں ایسے میں ایک وجہتی دبنگ پریورٹی کا ہے اور اپرادک پریورٹی کا ہے اور اس کے پورپ سے ہی گینگیشٹر کے موقع ہے اور وہ آ کر کے اور اس نے اپدرب کیا اور چوکیں chainی روکا تو اس میں ہم کو چھوٹ لگ گئی ہے یا ساگ ہمارا بترن 104 روپ سے چلنا رہا ہے سہی او ساگ ہم دونوں اس سممند میں افغاد کرانا ہے کہ سادن سہکاری سمیتی جو کی سریلا میں ہے وہاں پر خاد وطرن کا کارکم چل راتا اور خاد وطرن جو ہے نیمانوسوار کیا جارتا وہاں پر پولیس کی ڈوٹی بھی لگی تھی اور جو ایسائی گورب چوبے جو وہاں کے چوکی پراباری سریلا چوکی کے ہیں وہاں محقے پر موجود تھے اور وہیں پر جو ہے اکھلیس راشپوت پتر راماشرائے بھی اپستی تھا اس کا اپرادی کی تیاز ہے اس نے وہاں پر خاد وطرن کے کارکم میں بادہ ہوتپن کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو اس نے بھڑکایا جس پر ایسائی کو اس کو سمجھایا بجائے گیا لیکن جب یہ نہیں مانا تو اس کو جب لے جانے کی کوشش کری تو اس کا پتا جو راماشرائے تھا وہاں پر موجود تھا اس نے اچانک جو ہے چوکی پراباری سریلا جو گورب چوبے ان کے پر لاتھی سے احمدہ بول دیا ان کے گورب چوبے کے جو ہے سر میں چوٹ آئیے وہ اپچارت ہیں اس میں کوئی بھی ان پولیس کرمی گھائل نہیں ہے کیول گورب چوبے کے سر میں چوٹ آئی ہے اس میں ابیوک پنجی کرت کر لیا گیا ہے اور اس میں جو ہے سرکاری کام میں بادہ اور حملہ کرنے کا جو ہے ابیوک پنجی کرت کیا گیا ہے اور ابیوک کی ایک ابیوک راماشرائے کی گرپتاری کر لی گیا شیئرس گرپتاری کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے ٹیموں کا گٹھن کر لیا گیا ہے ہردوئی میں کانگریس کمیٹی کے آوہن پر اوہد پرانت کی بھارت جوڑو یاترہ کا سماپن ہوا ہے جس میں مک اتری پورو منتری پرانتی ادیکش نکل دوبے شامل ہوئے جلا اور سہر کمیٹی کانگریس کے دوارہ یاترہ لے کر ہردوئی پہنچے تھے پرانتی ادیکش کا زردہ سواگت کیا گیا بابا ساو بھیم راو امبیتکر کی پیتما کا مالی ارپان کر یاترہ پرارم کی گئی یاترہ شہر کے پرمکھ مارگوں سے ہوتے ہوئے امبیتکر پارک میں سماپت ہوئی اس افسر پر ہزاروں کی سنکھیا میں موجود کانگریس کارکرتاؤں کو پرانتی ادیکش نکل دوبے نے سمبودت کیا ہے پرانتی ادیکش نکل دوبے نے کہا کہ دیش کا ہر ناغرک سمویدان اور صدبھاؤ بچانے کے لیے بھارت جوڑو یاترہ سے جڑ رہا ہے اور کئی اہم مددوں کے بارے میں بھی چرچہ کی بھارت جوڑو یاترہ کا سندیش سمپود بھارت میں جن جن کے من مستش میں پہنچ چکا ہے اب ہم سب لوگ آپس میں کوئی کھٹاز کوئی بھید بھاؤ کوئی بانچوٹ کوئی چھوٹا بڑا کوئی ہونچ نیچ نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہم لوگ راہل گاندھی جی کے نتوت میں اس بھارت جوڑو یاترہ کا سنچالن کر رہے ہیں اور اسی کرم میں آج ہم لوگ ہر دوئی جنپد میں بھی اس یاترہ کو لے کر کے آئے ہیں خبر میرٹ سے جہاں حسینہ پور کے راج کی انٹر کالیج میں پرنسپل دھمر پال کے ایک چھاترہ گسار ٹور کے دوران دشکرم کیا چھاترہ نے سواست بگڑنے پر پریوار کی کو گھٹنا کی جانکاری دی پریوار نے پنجابی سنگ کے بینر تلے سردار منموہن سنگھ اہوجہ اور سنیل وادوا کے نتوت میں ایڈی جی آفیس پہنچ کر نیائے کی گوھار لگائی ہے اور ایروپی پرنسپل کو فانسی کی سزا دلانے کی مانگ کی ایس پی دیہات نے پورے پرکرنگ کو سنگیان میں لیتے ہوئے دشکرم کے ایروپی پر سخت کروائی کرنے کی ندیج جاری کیے آج ہم سب پریوار پنجابی سنگیتی پنجابی سماج سب کٹھا ہوا ہے جو یہ دوبت گھٹنا ہوئی ہے اس کے لیے ہم سب ایڈی شاہ سے ملنا ہے کہ جو دوسرچاری ہے دشکرمی ہے اس کو سانسی کی سزا جائے جائے اور کڑی کڑی سزا جو پر روان کیے جائے آگے دو کو سبق ملے گی آگے ایسا کام نہ ہو کہ سماج دشکرمی اس کا کوئی جات نہیں ہوتی ہم اس کے ورود ہیں سارا سبائی کٹھا ہوا ہے اس کے لیے ہم آپ کٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کہنے آئے ہیں کہ آج ہمارا ہی اس کام کو سنی جائے اور اس کے سک سے سلائے جائے اور ایک بہت ہی دکھ کا ویشہ ہے جو سوچنا ملی ہمیں سوچنا پرابت ہوئی کہ اس پرکار سے ایک دورچاری دھنپال جو ایک اسکول کا پردھانہ چاہ رہے ہیں وہ بچیوں کو ورندہ ون تریست کے نام سے گھومانے کے لیے لے گیا اور اس نے وہاں جا کر ان کے ساتھ بلتکار کیا اور اس کو لڑکی کو دھمگائے رکھا آر در دن تک اس کو چھپ رکھائے رکھا اس کے بعد لڑکی نے بتایا اپنے گھر والوں کو بتایا کہ یہ میں ساتھ ایسا کیا گیا ہے جب سے پنجاوی سمانے بہت روز ہے اور ہم آج ایڈی جی صاحب سے پراتلہ کرنے آئے ہیں کہ کرپنا دورچاری کو کٹھوں سے کٹھوں سجا دی جائے اور اس کو فاسی کی سجا دی جائے جیسا کی ہمارے سمانے دھک جی نے بتایا ہے اس دورچاری پردھانے چارے نے شکشہ کو شکشہ جگت کو جو کلنک لگایا ہے اس کے پون یہ چھینی کمسکم دس سے بارہ چھوٹی چھوٹی کنیاؤں کے ساتھ میں یہ دورچار کر چکا تو ایسے دورچاری کو جیسے سماج میں ایک کلنک پیدا کیا شکشہ کے نام پہ ہم ایڈی صاحب سے پورا سماج پراتلہ کرنے آیا ہے کہ اس کے خلاف سکت سے سکت کاریوہ کی جائے تاکہ بھوششے میں ایسے بھیچن سوچ کی کوئی کلپنا بھی نہ کر سکے آج ہم سب پروار پنجابی صاحب سمج خبر آئے بریلی سے ہے جہاں سوچی چورائے کے پاس بزلی کے ساتھ سٹکیٹ میں خوشبو جنس پارلر میں بھیچن آگ لگ گئی ہے اچانک لگی آگ میں پارلر کا لاکھوں کا سمان جل کر خاک ہو گیا چیک پکار کی آواز پر ستھانی لوگوں نے آگ پر کاب پایا نگر نکاح چناؤں سے پہلے بھارتینٹا پارٹی رینو کوٹ کے منڈل عدیقش پرباہ کر گری نے کارکرتاؤں کے ساتھ ستسنگ ہال مردوہ میں بیٹھا کی ہے مکعتی کے روپ میں ریڈو کوٹ چناؤں پارٹی کے پرباری اور پور پردیش پرباکتہ پرموت تیواری کارکرم میں مپستیت رہے بیٹھاک میں نکاح چناؤں کے سمبند میں جوجناؤں اور کارکرموں کا وستار سے چرچہ کی گئی کارکرم کا سنچالن منڈل مہامنتری رام جیسوال کے نتیتوں میں شکوشل سمپن ہوا اس دوران ورشت بھاشپا نیتا رام ورما ورشت بھاشپا نیتری بندو گری آئی ٹی ویبھاک کے جرا سانیوجک عبی سنگ اور ان نباجبہ کارکرتہ اور پردکاری کارکرم میں موجود رہے نگر نکاح چناؤں کو شانتی پونٹ سمپن کرانے کے لئے ہردوئی پولیس اپرادیوں کی گرفتاری کے لئے ابھیان چلا رہی ہے گینگسٹر ایکٹ میں دوشی کو وانچتوں کو کچھونا اور بگولی پولیس نے سگن چیکنگ ابھیان کے توران گرفتار کیا ہے سیو نے بتائے کہ دونوں اپرادی پروتی کے بدماش ہیں جن پر کئی تھانوں کی پولیس دس ہزار اور پانچ ارکا انام بھی گوشت کر چکی ہے اور اپیوں کو گرفتار کر ویدک کاروائی کرنے کے ندیج بھی جاری کیے گئے آج تھانا کچھونا اور بگولی پولیس کو دو انامیاں ابھیانت گرفتار کرنے میں سفلتہ ملی ہے تھانا کچھونا پولیس دورہ جو ابھیانت پکڑا گیا ہے اس پر دس ہزار کا انام تھا دکاس اور فنپی یہ گینگسٹر کے ابھیانت میں بانچت چلنا تھا یہ لگاتار ہر دوئی چھتر میں نشلیب ادارت کے کاروکبار میں لپ تھا اس کے ویرود گینگسٹر ایک کی کاروائی کی گئی ہے اسی پرکار تھانا بگولی پولیس دورہ بھی ایک ان وانچت انامیاں ابھیوکتی جس پہ پانچ ازار انام تھا شوشیل اس کو گرفتار کرنے میں سبتہ بے پرات کی گئی ہے دونوں ابھیوکتوں کو مانی نیالے میں پرسطت کیا جا رہا ہے اس کے بعد انہیں جلہ کاراگر میں نیرد کیا جائے گا آج تھانا کچھ فلاہو تو پدیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پدیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار